اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتا من لسانی یفقہ وقولی اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباع ورنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیس الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی تفیق سے یہ جمعے کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور اب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی یہ گزارش سن لیں اور جتنے بھی لوگ بعد میں اس کو دیکھیں گے آج مسلم کی خرابی کی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں آسکے وہ بھی سن لیں کہ جمعے کا جو اجتماع ہے یہ جو ایک اکٹھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کو دور دراز سے بھی جمع فرماتے تھے ایک جگہ کے اوپر چاہے وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں دور کی کسی بستی میں رہتے ہیں آبادی میں رہتے ہیں جو بھی سفر کر کے پہنچ سکتا ہے ہفتے میں ایک دن چاہے وہ مشکل میں ہو جیسا بھی ہو اللہ نہ کرے کوئی شرعی عذر تو موجود ہو تو وہ تو ہوتا تھا لیکن شرعی عذر نہ ہو تو جمعے والے دن حاضری لازمی ہوتی تھی یہاں تک فرما دیا کہ جس نے دو جمعے بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیے لگاتار تو اس کے دل کے اوپر مہور لگ جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ امام مادی کی امامت میں جمعے کی نماز ادا کی جائے اور میں اور آپ ہم سب وہاں پر جا کر شامل ہوں اور جمعے سے پہلے وہ خطبہ بیان فرمائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ان کے ممبر کے اوپر ان کے مقام کے اوپر ان کی امانت کے اوپر ایک خاص قسم کا طبقہ مسلط ہو گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے قلعے بنا لیا ہے اللہ کی مساجد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْمَ عَلَّهِ اَحَدَا کہ یہ اللہ کی مساجد ہیں ان کے اندر صرف اللہ کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو لیکن یہ ایک خاص طبقہ وہاں پہ براجمان ہو کر اپنے فرقے کی طرف اپنے پیروں کی طرف اپنے بڑوں کی طرف اور اب تو اکثر اپنی ہی طرف بلارے ہوتے ہیں اپنی پوجہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہونا یہ چاہیے کہ یہ جمعہ کا اکھٹ جو ہے یہ مسجد میں ہو وہاں پہ جمعہ کا خطبہ ہو اور وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی جائے لیکن وہاں پہ کیوں کہ وہ ایک خاص طبقہ براجمان ہے اس کے ساتھ جھگڑے کا یا اس کو زبردستی وہاں سے گھسیٹنے کا کام امام مہدی یا ان کے ساتھیوں کا نہیں ہے وہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ اگر وہ آسانی کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں مانیں گے تو اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا وقت آنے والے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے ہاں عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں پھر اللہ ان کو وہاں سے نکالے گا اور پھر ویسے زلیل کر کے نکالے گا جو حال ابو جہل کا ہوا جو حال ابو لہب کا ہوا اور جو حال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دوسرے دشمنوں کا ہوا تو اگر تو محبت سے مان لیں گے اب بھی آخری آخری لمحے چل رہے ہیں آخری آخری دن آخری آخری گھنٹے چل رہے ہیں اگر تو محبت سے مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید نرمی کا کوئی فیصلہ فرما دے لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے فیصلے جو ہیں نا وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہونے لگ گئے ہیں آسمان کا رنگ بدلتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کا نظام اہل حق کے اہل حق کے فیور میں اور اہل باطل کے خلاف چلنے لگ گیا ہے آسمان کا رنگ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل حق کو اب سرخ روح فرمائے گا انشاءاللہ اور اہل باطل جو ہیں نشان عبرت بنا دیے جائیں گے اور یہ صرف ایک خاص طبقے کی بات نہیں ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اب سے کچھ دن پہلے تک کچھ وقت پہلے تک تو یہ معاملہ تھا جو کھلم کھلا مخالفت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان کے سارے عامال فَحَبِتَتْ عَامَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا سارے عامال ملٹی پلائیڈ بی زیرو ہو چکے یہ معاملہ نظر آ رہا تھا مخالفت کرنے والوں کا کہ وہ کفر کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو خاموشی سے بیٹھنے والے بھی ہیں یا منافقت دل میں رکھنے والے ہیں یا دل میں بغض رکھنے والے ہیں چاہے وہ زبان سے اپنے عامل سے نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے لیے بھی تیش میں آ چکا ہے اب وہ لاوہ پھٹا کے پھٹا اور اسی پیرائے میں یہ بات میں آج کہتا چلوں یہ سننے چیف آف آرمی سٹاف خاص کر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ادارے بھی کہ آپ تمام کے اوپر فرض ہو چکا ہے لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی ثابت ہو چکے ہیں محمد قاسم بن عبدالکریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سریح حکم آ چکا ہے کہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں پاکستان کی آرمی چیف آف آرمی سٹاف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام ادارے تمام علماء تمام جماعتوں کے سربراہ ان تمام کے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیں اگر وہ فوراں سے پہلے یہ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی عذاب کے فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا سریح حکم آ چکا ہے ماننے والے کو امان دی جائے گی نہیں ماننے والے کو نشانِ عبرت بنا دیا جائے گا نہیں مانیں گے تو نشانِ عبرت بنا دیا جائے گا نہیں مانیں گے تو نشانِ عبرت بنا دیا جائے گا اب وقت اور مولت ختم ہو چکی ہے اور یہ کھلم کھلا اعلان اور کھلم کھلا تمام لوگ سن لیں اللہ کے فیصلے آ چکے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سری حکم ہے کہ میرا بیٹا آئے گا چوڑی پیشانی ہوگی اونچی ناک ہوگی شرک کو ختم کرے گا شرک اور اکسام سے روکے گا اللہ کے دین کی تجدید کر دے گا فاطمہ کی اطرت میں سے ہوگا حسن کی اولاد میں سے ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے ہوگا جس کے نانا کو پتائف میں پتھر مارے گئے جس کے بابا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا جس کے چچا کو تکلیفیں دی گئیں جس کے نانا کہ چچا کو احد میں کلیجہ پھاڑ کے شہید کر دیا گیا ہندہ نے دانتوں سے چوبایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ وہ ظلم جو محمد رسول اللہ پہ ہوا تھا وہ ظلم وہ نائنصافی وہ جو زبا کیا گیا محمد رسول اللہ کو ان کے خانوادے کو ان کے اہلِ بیعت کو ان کے نوازوں کو ان کی اولادوں کو اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ وہ ظلم اتنا پھیلے گا اتنا پھیلے گا اتنا پھیلے گا اتنا پھیلے گا کہ گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا ظلم ہی ظلم ہو جائے گا کوئی اس ظلم سے بچانی ہوگا پھر یہ زمین ظلم و ستم سے اس قدر بھر چکی ہوگی کہ کوئی ظلم سے امان نظر نہیں آئے گا تو محمد رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ پھر میرا بیٹا آئے گا اور وہ میرا بیٹا اللہ علیہ وسلم کی روحانی موجودگی میں کرے گا اور جو اس کا ساتھ دے گا ابو حریرہ بھی فخر کرے گا عمر بھی فخر کرے گا ابو بکر بھی حسرت کرے گا رضی اللہ تعالی عنہما خالد ابن ولید بھی حسرت کرے گا رضی اللہ تعالی عنہما کہ کاش کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت وہ غزوہند وہ امام مہدی وہ آپ کا بیٹا وہ انچی ناک والا وہ چوڑی پشانی والا وہ ٹاٹوں پہ بیٹھنے والے وہ انگریزی اور ٹکنالوجی اور یونیورسٹیز میں جانے کے باوجود سادہ دل رکھنے والے یا رسول اللہ اگر ابو حریرہ اس دیر دور میں ہو اس وقت میں ہوگا تو ابو حریرہ کے پاس اگر نیا مال ہوگا تو سارا بیچ دے گا اگر اس میں کچھ پرانا ہوگا تو وہ بھی سارا بیچ دے گا جو مال آئے گا وہ لے گا اگر وہ مال اچھا بنا تو خوشحالی میں جائے گا اگر وہ مال کم ہوا تو بے سرو سامانی میں جائے گا لیکن جا کے ان کے ساتھ شامل ہوگا اور پھر غزوہ ہند لڑے گا اور اگر تو شہید ہو گیا تو بہترین شہدہ میں ابو حریرہ ہوگا بہترین شہدہ میں یہ حضرت ابو حریرہ سے ہم تک پہنچی یہ حضرت خالد ابن بلید کی بھی تھی یہ حضرت ابو بکر کی بھی تھی یہ حضرت عمر فاروق کی بھی تھی یہ عثمان غنی کی بھی تھی یہ علی حیدر کررار کی بھی تھی یہ حسن و حسین کی بھی تھی یہ فاطمہ کی بھی تھی علیہم السلام اور اگر شہید ہو گئے تو افضل ترین شہدہ میں ہوں گے اور اگر زندہ واپس آگئے تو وہ ابو حریرہ ہوگا وہ خالد ہوگا وہ عمر ہوگا وہ عثمان ہوگا وہ علی ہوگا وہ ابو بکر ہوگا وہ فاطمہ ہوگی وہ عائشہ ہوگی علیہم السلام جن جن کے نام نہیں لے سکتا وہ تمام بھی اس میں شامل تھے کہ وہ ہوں گے کہ جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں چھوے گا یہ وہ یہ وہ دور اور وقت آ چکا کہ جس میں محمد الرسول اللہ کے بیٹے نے آ کر یہ کام کرنا تھا یہ رسول اللہ کا سریح حکم ہے کہ فبایوہوالوحبنالسل جی تو کیا آرمی چیف رسول اللہ کے حکم سے بالاتر ہے کیا چیف جسٹس آرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالاتر ہے کیا چیف آف آرمی سٹاف کیا جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کیا آئی ایس آئی کیا افغانستان کے طالبان کیا سعودی عرب کا شیخ صدیس کیا محمد بن سلمان اور کیا سلمان کینگ سلمان اور کیا دنیا کے تمام تر بڑے بڑے زعمہ جو اپنی اپنی مسندیں سجا کر بیٹے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بالاتر سمجھتے ہیں اگر بالاتر سمجھتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے کہر کے لیے تیار ہو جائیں اگر بالاتر نہیں سمجھتے تو محمد الرسول اللہ کے حکم پر آ کر تعمیل کریں امام مادی کے ہاتھ پر بیٹھ کریں ان کو مسند پر بٹھائیں ورنہ نشان عبرت بنا دیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جتنے لوگوں نے سری مخالفت کر دی ہے جو جو لوگ ذمہ داریاں سنبھال کے بیٹے ہوئے ہیں وہ لوگ یہ سن لیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کے اصول کے مطابق رسول اللہ کا سری حکم جھٹلانے کی وجہ سے وہ تمام تر لوگ کفر کے مرتقب ہو چکے ہیں اس وقت تارک جمیل جس کو میں نے بالمشافہ جا کر امام مادی کے بارے میں محمد قاسم کا خط بھی پہنچایا اور زبان سے یہ بات بھی بتائی کہ امام مادی کا وقت آ چکا ہے امام مادی کا پیغام بھی پہنچایا اس شخص نے وہی پر جھٹلا دیا تارک مسعود جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شورت اتنی شورت اتنی شورت دیا ہے اس نے سریحا جھٹلا دیا اس پیغام کو یہ مفتی سعید خان اس کو بالمشافہ مل کر میں نے یہ بات بتائی اور اس نے حکارت کے ساتھ اس پیغام کو جھٹلا دیا مفتی تکی عثمانی جو اس وقت ہیڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے تمام بند کے علماء سوکارل علماء کا وہ اور اوریا مقبول جان جو جنرلسٹ میں خود کو بہت ایڈوانس سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے مطلب اس میں نکال رہا ہوتا ہے اس تک سریحا یہ پیغام پہنچ چکا جا کر محمد قاسم خود اس سے ملے وہ ساحل عدیم جس تک ڈائریکٹ بات پہنچائی ہمارے ایک ساتھی نے تنظیم اسلامی کا ہیڈ شجاود دین شیخ جس تک ڈائریکٹ بات پہنچائی ہمارے ایک ساتھی نے اور جس جس کا نام رہ گیا مفتی محمد اسماعیل مینک جس نے جھوٹ باندھا امام عدی محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر یاسر قاضی جس نے نام لیے بغیر محمد قاسم بن عبدالکریم کو بقاعدہ جمعہ کے خدبے میں جھٹلایا اور کون رہ گیا جی راجہ زیاء الحق جو یوت کلپ کا ہیڈ بناوا ہے اور اس کے تمام ساتھی محمد علی ہو تاہہ ابن جلیل ہو علی اعتشام ہو یا جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں یہ میں وہ نام لے رہا ہوں کہ جن تک بات سریحن پہنچ چکی ہے اور جو ایسی ذمہ داریوں پہ ہیں کہ وہ اس بات کو اب تک نہ ماننے کی وجہ سے یا ان میں سے کچھ ہے سریحن مخالفت کرنے یا مزاک اڑانے کی وجہ سے کفر کے مرتقب ہو چکے ہیں اور آج یہ بات تمام لوگ سن لیں کہ ان تمام لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا اب جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی ان سب کے پیچھے اب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے وحث خطبات میں شریک ہونا اب بائیسے گناہ تو ہو سکتا ہے بائیسے ثواب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب خلیفہ اللہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سریح حکم آ گیا تو نماز اس کے پیچھے پڑی جائے گی حکم اس کا مانا جائے گا وہ کسی کو امام مقرر کرے گا تو امام ہوگا وہ اگر امام مقرر نہیں کرے گا تو وہ امام نہیں سمجھا جائے گا اور یہی بات چیف آف آرمی سٹاف اور پاکستان کے پولیٹیشنز اور اداروں پر بھی ہے یہی بات مولوی فضل الرحمان کے اوپر بھی ہے یہی بات سراج الحق تک بھی ہے جس کو میں نے خود خط لکھا اور پھر اس کا جواب بھی آیا اور اس نے جھٹلا دیا اور یہی بات عمران خان تک بھی ہے جس تک بار 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 بات پہنچائی گئی یہی بات نواز شریف اور شہباز شریف تک بھی ہے کوئی رہ گیا تو اس کا بھی بتا دیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں کفر کے مرتقب ہو چکے ہیں ان کو فالو کرنا ان کا ساتھ دینا ان کے پیچھے جانا ان کو ووٹ کرنا ان کو سپورٹ کرنا سب کا سب گناہ کا باعث ہے اللہ تعالیٰ تمام اہلِ حق کی نسرت میں اپنے فیصلے اس وقت کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کہر جو ہے وہ نازل ہونے کو ہے بس ان تمام لوگوں کے اوپر جو منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں یا جو سریحن جھٹلا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اہلِ حق کو حق پر قائم رکھے اور اہلِ باطل کی نحوست سے ہمیں بچائے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل کا بھرکس اور بھیجا نکال کر رکھ دیتا ہے وہ وقت آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہوں اس میں ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فیصلوں میں ہمیں شامل فرمالے اور جتنے بھی لوگ اس وقت شک میں ہیں یا میری بات سننے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمیں تو بات کا صحیح سے پتہ ہی نہیں ہم تک تو بات صحیح سے پہنچ ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ تک بھی وہ بات پہنچائے اور یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت آ گیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو اللہ کا قرآن تو آپ نے پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا ٹائم نکالنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اے بندو اتنا کرم کرنے والے اتنا رحم کرنے والے اتنا محبت کرنے والے اتنا شفقت کرنے والے تمہیں کھانا کھلانے والے تمہیں ماں جیسی نعمت دینے والے تمہیں بیوی جیسی نعمت دینے والے اولاد جیسی نعمت دینے والا چھت دینے والا رز دینے والا نکری دینے والا تمام معاملات تمہارے سنبھالنے والا کرن کرنے والا رب ہے یا ایوہ الانسان تجھے کس چیز نے کیا ہو گیا ہے کہ تُو اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا کس نے تجھے اپنے رب سے ہٹا دیا ہے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کیا کہیں فَإِنِّي قَرِيب کہ میں ہر بندے کے قریب ہوں ہر بندے کے قریب ہوں میں سیف اللہ کے قریب ہوں قریشی صاحب کے قریب ہوں سفیر کے قریب ہوں عباسی صاحب کے قریب ہوں ریڑی والے کے قریب ہوں ایک منسٹر کے قریب ہوں ایک چیف آف آرمی سٹاف کے قریب ہوں چیف جسٹس کے قریب ہوں موچی کے قریب ہوں جمعہ دار کے قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان جب بھی وہ میری طرف رجوع کرتا ہے جھاڑو لگانے والا صفائی کرنے والا جھاڑو لگاتے لگاتے داعِ اِذَا دَعَان میں صرف سنتا نہیں ہوں سمینی کا علیم نہیں کا اُجیبُ اُقائے میں قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں قبول کرتا ہوں اُجیبُ دَعْوَةَ دَاعِ اِذَا دَعَان میں مانتا ہوں قبول کرتا ہوں جب چیف آف آرمی سٹاف پریشان ہوتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں اس کی پریشانی دور کرتا ہوں جب چیف جسٹس پریشان ہوتا ہے مجھ سے رجوع کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں کب جھاڑو لگانے والا نالی صاف کرنے والا گٹر صاف کرنے والا اس گندے گٹر میں گندگی کے اندر جب مجھے پکارتا ہے کہ یا اللہ اس مشکل سے مجھے نکال لے تو میں قبول کرتا ہوں اس کو نکالتا ہوں بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں پیاسے کو پانی پلاتا ہوں تڑپتے کو تکلیف سے نکالتا ہوں بیمار کو شفا دیتا ہوں اجیب دعوت الدعی زادان وہ مولوی کے لیے صرف نہیں ہے وہ پگڑی والے کے لیے صرف نہیں ہے داڑی والے کے لیے نہیں ہے صرف وہ ہر کسی کے لیے ہے اجیب دعوت الدعی زادان جو بھی مجھے بلاتا ہے جو بھی مجھے بلاتا ہے جب بھی مجھے بلاتا ہے میں قبول کرتا ہوں فَلْ يَسْتَ جِبُ لِي مجھ سے کیوں نہیں مانتے مجھ سے کیوں نہیں مانتے مجھ سے کیوں نہیں مانتے میرے اوپر کیوں نہیں ایمان لاتے کیوں تمہاری ٹک ٹاک کی فیڈ ایسی نہیں تھی کہ اس کے اندر محمد قاسم بن عبدالکریم کی ویڈیو آتی کیوں تمہاری انسٹرگرام کی فیڈ ایسی نہیں تھی کہ تم تک یہ حق کی بات پہنچتی کیوں یوٹیوب کی تمہاری ریکمینڈیشنز ایسی نہیں تھی کہ یہاں پہ محمد قاسم بن عبدالکریم کا جلزہ تمہارے سامنے آتا کیوں فیس بک پہ تمہاری پوسٹ ایسی نہیں تھی کہ تمہارے سامنے ینگ اینڈ میرٹ کا کوئی کلپ پا جاتا کیوں نہیں تھی یہ تمہارا قصور ہے اگر تم تک بات نہیں پہنچی تو بھی تمہارا قصور ہے بات پہنچی سمجھ میں نہیں آئی تو بھی تمہارا قصور ہے بات پہنچی تم نے مخالفت کی تب تو ہے ہی تمہارا قصور تم نے مزاک اڑایا تو تم منافق ہو دجال ہو اللہ کے دشمن ہو اور اب وقت آ گیا ہے کہ جس تک بات تھوڑی پہنچی یا اگنور کیا یا پریشان ہوا یا فیصلہ نہیں کیا اب وہ فیصلہ کر لے کہ اللہ سے اللہ سے رجوع کرے چلتے چلتے ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی کہہ دے دل میں کہ یا اللہ یہ سچ ہے تو مجھے اس کا ساتھی بنا دے مخالفت ہے غلط ہے تو یا اللہ مجھے مخالفت کرنے والا بنا دے اتنا تو کر سکتے ہو نا یہ نہ ہو کہ کامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے اَلَمَا عَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اللہ تعبد الشیطان اے بندو اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں انکیا نہیں کہا تھا کہ مت کرنا شیطان کی پوجہ مت چلنا غلط رستوں کے اوپر مت کرنا امام مہدی کی مخالفت مت مزاک اڑانا محمد قاسم بن عبدالکریم کا مت جٹلانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مت انکار کرنا محمد الرسول اللہ کے بیٹے کے پیغامات کو کس نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا ہے کس نے تمہیں دوسرے رستوں پر چلا دیا ہے آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر کہے گا قیمت کے دن کہے گا اَلَمَا عَحَدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اللہ تعبد الشیطان میں نے تمہیں کہا نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا وَانِعْبُدُونِي حَازَا سِرَاطَ مُسْتَقِيم میری عبادت کرنا میری عبادت کرنا میری عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے یہ نیکی کا رستہ ہے لیکن تم لوگوں نے نیکی الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّ مُنَائِدِيهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ وہ دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہر ہوگی زبانوں پہ لگا دوں گا ہونٹوں پہ لگا دوں گا بند کر دوں گا کار دوں گا چھپ کر آ دوں گا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ پھر یہ ہاتھ بولیں گے کہ یا اللہ اس سے یہ مشدنی کرتا تھا اس سے یہ میسج ٹائپ کرتا تھا امام مہدی کا مزاق اڑاتا تھا اس کو لگتا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہاتھ جواب دیں گے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ پھر یہ ہاتھ بولیں گے کہ یہ اس سے اللہ کے خلاف چلتا تھا اللہ کے خلاف کام کرتا تھا سمارٹ فون میں غلط چیزیں دیکھتا تھا امام مہدی کے حق میں آنے والی پوسٹ کو شیئر نہیں کرتا تھا بلکہ میسج ٹائپ کرتا تھا کہ یہ کون سے امام مہدی آگئے جو ٹک 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 پہ بات پہ لائیں گے کیا ٹک ٹک اللہ نے نہیں بنائی انسٹاگرام تمہارے دجال کافر نے بنائی ہے کیا تمہاری یہ ٹکنالوجی اور یہ سمارٹ فون اللہ کے ڈھیل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سمارٹ فون میں میں نے دیا ہے کافر کو دیا ہے اس کی عزمائش ہے میں نے آئی فون بھی میں نے دیا ہے کافر کو دیا ہے اس کی عزمائش ہے تمہاری عزمائش ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹکنالوجی یہ بیلڈنز یہ سمارٹ فونز یہ مایکرو ویو یہ ریڈیو فریکونسی یہ الیکٹری کارز یہ سب کچھ میں نے دیا ہے وَلَا يُخِيطُونَ بِشَئِمْ مِنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَاشَا کسی کی جرت نہیں ہے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی لے سکے سوائے اس کے کہ اللہ خود دے اور اللہ یہ ہی نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے ابھی تو میں نے انہیں آئی فون دیاں ابھی تو میں نے ایپل دیاں ابھی تو میں نے ان کو انڈرویڈ دیئے ابھی تو میں نے انہیں سمارٹ فون الیکٹرک وائیکل ٹیزلا ٹویٹر فیس بوک انسٹاگرام یوٹیوب ٹک ٹاک دیئے میرا تو دل چاہتا ہے یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ میں ان کے سب کے سب کے گھر سونے اور چندی سے بنا دیتا سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں سیف اللہ کا دھیان اس طرف نہ چلا جائے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں خضر کو یہ نہ لگے کہ وہ لوگ حق پہ ہیں ان کے پاس دولت پیسہ ہے ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لحاظ کیا یہ دنیا کی چیزیں اتنی حقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حق کی بات پھیلا رہا ہے تو اس دن یہ جو زبانیں چلاتے ہیں اس دن یہ ٹائپ کرتے ہیں اس دن یہ جو سب کچھ بولتے ہیں اس کے اوپر مہر لگ جائے گی پھر ہاتھ بولیں گے پھر ایڑیاں بولیں گی پھر تانگیں بولیں گی پھر جسم کا ایک ایک ذرہ بولے گا پھر آنکھیں گواہی دیں گی پھر کان گواہی دیں گے پھر جسم کا ایک ایک ذرہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ تیرے خلاف چلتا تھا امام مادی کی مخالفت کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ فرمارے اللہ چاہے تو آج ہی ان کے رستے بند کر دیں آج ہی ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دیں آج ہی ان کو اندہ کر دیں پھر ان کو رستہ نظر نہ ہے اور اگر ابھی اللہ تعالیٰ چاہے یہ دھیل دے رہے دھیل دے رہے دھیل دے رہے اس کو غلط نہیں سمجھنا یہ نہیں سمجھنا وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ چاہے فرما رہے کہ وہ چاہے تو ابھی تمہیں دھسا کے رکھ دے ابھی تمہیں بند کر کے رکھ دے ابھی تمہیں روک کے رکھ دے ابھی بھی مولت ہے ابھی بھی وقت ہے تمام لوگ سن لیں اور یہ صرف صرف عوام کی بات نہیں ہے یہ اس وقت خواست کی بات ہے خواست اس وقت فوراں پہنچ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کے فیصلوں کا اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اقول قول لہذا وستغفر اللہ علی و لکم اللہ سال المسلمین والمسلمات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد